بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے برہمن گائے کے بارے میں اس کی خصوصیات خوبیوں اور خامیوں کے متعلق آپ کو معلومات فرام کی جائے گی یہ گائے کے اس ملک سے تعلق رکھتی ہے اور یہ فارمنگ کے لیے کیسی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین برہمن ایک امریکن نسل ہے جس کا نام براما یا برہمن ہے یہ نسل تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے اور زیب ہو گائے سے شروع ہوتی ہے اس نسل کو 1985 میں یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں دوسری انڈین نسلوں کے ساتھ کراس کروایا گیا جس کے نتیجے میں یہ نسل یعنی برہمن گائے وجود میں آئی مختلف اوقات میں ہندوستان سے یونائٹڈ سٹیٹ اور برازیل سے مختلف نسلیں برامت کی گئی جیسے گزیرا، انڈرو اور برازیل یا شامن ہیں ان نسلوں کی کراس پریڈنگ سے یہ نسل حاصل کی گئی ہے ناظرین پرانی نسل براما انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور جو نئی نسل تیار کی گئی وہ امریکہ، یورپ اور برازیل سے تعلق رکھتی ہے اب دوستو اس کی پہجان اور خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نسل کا بہت بڑا کوہان ہوتا ہے اور یہ کائی رنگوں میں پائی جاتی ہے جن میں لال، کلیجی، سفید، ہاف وائٹ اور اکسریت گریر کلر میں ہوتی ہے نرمی عام طور پر گردن اور کوہان پر کالا رنگ پائی جاتا ہے ناظرین ان کی جلد پر چھوٹے چھوٹے اور گھنے اور انتہائی شاندار بال موجود ہوتے ہیں ان کے سینگ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور کان نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین اس نسل کے جانروں کی جلد انتہائی ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے اور یہ تحقیق کی گئی ہے کہ موسم گرمہ میں ان کی یہ ڈھیلی ڈھالی جلد انہیں تھندک پہنچاتی ہے اس نسل کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈرز کافی زیادہ دادہ میں پائے جاتے ہیں یہ پسینہ ان کے لئے آئلی تیل کا کام کرتا ہے جو جلد پر کیڑے مکوروں کو نہیں بیٹھنے دیتا اور انہیں بھگا دیتا ہے ناظرین گوشت والی نسلوں میں برامن سب سے بڑے وجود کے اور زیادہ گوشت پیدا کرنے والے جانور مانے جاتے ہیں نر کا وزن آٹھ سو پچیس سے بارہ سو پچیس کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا وزن پانچ سو پچاس سے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے بچڑا پدیش کے وقت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وزن چوبیس سے اٹھائیس کلو گرام تک ہوتا ہے ناظرین یہ نصر انتہائی ذہین اور تجسس کرنے والی اور شرمی لی ہوتی ہے یہ غیر معمولی طور پر سہت مند توانا اور ہر قسم کی آب و ہوا میں ڈھال جانے والی نصر ہوتی ہے یہ مزاج میں کافی اچھی مانی جاتی ہے ناظرین این مویشیوں کی گروت بہت جلدی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ گوشت بناتی ہیں مادہ تقریبا ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کی کول ورنٹی تقریبا دس سے بارہ سال ہوتی ہے ناظرین اگر دودھ کی بات کریں تو یہ نسل دودھ کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی اور تقریبا ایک ہزار سے بارہ سو لٹر سپیر لیکٹیشن دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ پانچ فیصد ہوتا ہے تاہم یہ نسل صرف میٹ پرپرس کے لیے ہی پاٹی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انجازہ دیجئے اللہ حافظ